اللہ اکبر عمر صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے جادو کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو کا جو دو صورتیں ہوتی ہیں جادو کی میں دونوں کا ایک تو الگ الگ تعریف اور پھر ان کے حکام بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ جادو ایک تو ہر اس کام کو جس کے اسباب مخفی ہوں ہر اس اثر کو جس کے اسباب مخفی ہوں اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی لوجک آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی حالانکہ لوجک اس کی ہوتی ہے لوجک سمجھ میں نہیں آرہی وہ بہت باریک لوجک ہوتی ہے اس کی تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے جس کو انگلیش میں میجک کہتے ہیں آپ نے میجک شو آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ وہ بندے کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں وہ اور دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ ہو گئیں لوگ اس کو جادو کہتے ہیں حالانکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ یہ حقیقت میں ٹانگیں وانگیں نہیں کٹی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ بقیدہ سیکھی جاتی ہے یہ چیز یہ شوبتیں ہیں نظر کا دھوکہ ہے آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ بیس بیس روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا یہ سب ٹرک ہوتی ہے کیسے ٹرک یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے جادو کی ایک قسم تو یہ ہے اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ نظر کا ایک دھوکہ ہے لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں کہ میں بہت بڑا بزرگوں میں دیکھوں رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ ٹرک ہے پیسے دو ہم سے سیکھ لو آکے تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی داڑی پگڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے وہ شوبت بازیاں شروع کر دیتا ہے ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے گناہ کبیر ہے تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شوبت بازی ہم کہہ سکتے ہیں دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے جنات کی فطرت میں شر غالب ہے تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلا کو آپ نقصان پہنچا دو اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں شیطان یعنی شیعتین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں جنات اور شیعتین ایک ہی چیزیں وہ شرارتی جنات کو شیعتین سے تعبیر کیا جاتا ہے تو شیعتین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں بہت ہی ایک وحشیانہ کام تو شیعتین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زبردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بند میں وہاں کھڑا ہو گیا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ وہ قبر سے لات وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے وہ قبر کے اندر سے بیسے بھی لات مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو کہاں سے ماریں گے تو میں نے کہا درہ دکھاؤ ہمیں تو دو تین لوگ بیٹھے اور یہ ہوا کہ واقعی وہ قلابازیں کھا کے دیوار سے جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگیں اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے حقیقت میں یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیعتین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے اور پھر وہ لوگ منتے مانے تو یہی ہو رہا تو اس قبر پہ تو دو چار لوگ لیٹے میرے سامنے آکے تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ سب شیعتین ہیں جناتے ہیں اور جو لوگ شیعتین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیعتین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو آپ شیعتین کو زیادہ لفٹ نہیں کر رہا ہو تو وہ پھر آپ کو پریشانگی نہیں کرتے جیسے کہ سورہ جن میں ہے مجھے آپ اجازت نہیں میں اس موضوع کو تھوڑا ٹیٹیل میں بات کروں کیونکہ یہ جادو کا موضوع بہت اس میں بہت خلطمل لوگوں نے کیا ہے اور جیلی آملین گئے ہاں جیلی آملین جو ہیں جادو کے نام پر بہت علو بناتے ہیں لوگوں کو تو یہ جو مزاروں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جن اتر گیا حالانکہ جن اترتا نہیں ہے وہ وقتی طور پر جن اترتا ہے تاکہ جب آپ گھر جائیں تو دوبارہ چڑھا جائے اور پھر آپ مزار پر آئیں تو اتر جائے تاکہ اس مزار والے بابا سے آپ کا عقیدہ بضبوط ہو اگر آپ حمد کر کے جانا ہی چھوڑ دیں تو نہ وہ چڑھے گا نہ اترنے کی نوبت آئی گی جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب سگرٹ پیا کرتے تھے ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی تم سگرٹ چھوڑ دو تو تمہیں جو کھانسی ہو رہی ہے نا اتنا بلغم یہ سب سگرٹ کی وجہ سے وہ کہتے تھے میں سگرٹ پیتا ہوں تو بلغم نکلتا ہے میں نہیں پیتا تو وہ اندر ہی رہتا ہے تو ڈاکٹر نے ان کو ڈاٹا انہوں نے کہا یہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ سگرٹ پیتے ہو جب سگرٹ چھوڑ دو کے تو پیدا ہی نہیں ہوگا تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ سگرٹ پی کے بلغم بہت نکل رہا ہے میرا نہیں پیوں گا تو نہیں نکلے گا اللہ کے بندوں جب نہیں پیو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا کہ نکالنے کی اس کو ضرورت پڑے تو آپ ان عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں آپ پہ جنات آنا ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو اس کے اتارنے کی ضرورت رہے قرآن مجید میں سورہ جنس میں ہے جنات نے خود یہ بیان ہے جو قرآن میں جنات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے شر سے یعنی ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے تو اس چیز نے ہماری سرکشی میں اضافہ کر دیا اور ہم انسانوں پر پھر حاوی آنا شروع ہو گئے پتہ یہ چلا کہ آپ جنات کو جتنا مسلط کریں گے اپنے اوپر جتنا ان چیزوں کو خوف کریں گے تو یہ چیزیں اور مسلط ہوتی ہیں تو وہ میں قبر کا قصہ سنا رہا تھا وہاں قبرستان میں وہ لڑکے لگے میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ خراب ہو تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے بہت ہی مختصر اور دبلے اتنے باریک اور اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا یعنی ہم مزاق میں ان کو مولانا مختصر صاحب کہتے تھے تو وہ لیٹے ہیں وہ نہیں لڑکے حالکہ وہ تو بہت ہلکے پھل کہتے ہیں وہ نہیں لڑکے میرا نمبر آیا میں لیٹا میں نہیں لڑکا اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خود لڑکنے کی بھی کوشش کریں ہم نے خود بھی تھوڑی سی ایک دو کلا بازیاں کھائیں پھر بھی نہیں لڑکے انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں سورہ فاتحہ پڑھیں ہم نے آنکھیں بند کریں کچھ بھی نہیں ہوا اب جب ہم اٹھے تو ہم نے کہا آپ ٹرائی کریں دوبارہ جو پہلے لڑکے ہیں ایک دفعہ وہ لڑکے ہیں وہ لڑکے تو وہ بھی نہیں لڑک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگی یہ بزرگ اب یہ دھکے ہی نہیں دے رہے اور وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں تو بعض دفعہ ایسے الٹے کام کرو تو جنات پھر کچھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جادوگر ہے نا یہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان سے کسی بچے کی ہڈی نکال کے لاؤ یا چوزے کو زندہ دفن کر دو یا خون سے ماز اللہ قرآن کی آیتیں لکھو یا قرآن الٹا لکھو یہ بڑا کفری اور وحشیان عمل ہے تو جب آپ اس قسم کا کوئی عمل کرتے ہیں تو جنات خوش ہوگے بعض مرتبہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں میری اپنی ذاتی تحقیقی ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے کام لینا اس طور پر کہ آپ کچھ کر دیں تو جس میں آپ کو خوش کر کے وہ کچھ کر لیں خورا کھلاتے ہیں ہاں تو وہ آپ کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کیپچر کر لیا اور اب آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح ان کو گھماتے رہیں ایسا نہیں ہوتا تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا یعنی مطلب ہے کہ آپ کا نظام عالم برباد ہو جائے گا تو اب یہ ایک طریقہ ہے یہ بھی جنات کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ایک میسج دیا جاتا ہے اس میں پتلوں پر سوئیاں لگا کے یا کوئی ایسا کر کے میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کا حکم کیا ہے قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دیا ہے اس میں اگر شرکی الفاظ کہیں ہیں کسی نے تو وہ کافر ہو جائے گا شرکی الفاظ اگر نہیں کہیں تو کافر تو نہیں ہو جائے گا مگر کبیرہ گناہ کا مرتقیب ہوگا اور فقہ نے لکھا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دے جو جادو کرتا ہے یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کرتا پھر ہے حکومت پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے البتہ ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ نہ جادو سے خوف زدہ بہت ہوتے ہیں دو چیزے میں یہ بیان کروں گا کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہوتی ہے کسی چیز کی ایک مسئلہ تو یہ رہ گیا ہے دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کروں گا کہ جادو جو ہے اتنی ڈرنے کی چیز نہیں ہے جتنا لوگ آج کل ڈر رہے ہیں جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کسی چیز کا کوئی نتیجہ ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو اس پر نتیجہ نکلتا ہے اسے بات آپ کو بتاؤں میں نے کئی لوگوں کے جادو کا علاج کیا الحمدللہ کئی لوگوں پر جنات آتے تھے میں نے علاج کیا اب آپ پوچھیں کیسے علاج کیا کیسے علاج کیا ان کا علاج چھڑوا دیئے میں نے جہاں علاج کر رہے تھے میں نے کہا یہاں جانا چھوڑ دو آپ اور جو ہو رہا ہے ہونے تو صرف سورہ فلق سورہ ناز پڑھو کئی کیسز ہیں میرے پاس کہ وہ ٹھیک ہو گئے اور جنہوں نے نہیں چھوڑا اور میں نے ان کو پیشگوئی کی کہ ابھی آپ کے خاتون کا فون آیا کہ میرے جو ہے نا وہ شوہر پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا وہ رات کو یوں ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا وہ کہیں اورنگی ٹاؤن میں چلے گئے کسی بزرگ کے پاس علاج کروانے تو وہ تو ٹھیک ہو گئے میری ساس اب رات کو پتہ نہیں ایسے ان کو اچھلتی ہیں تھوڑا ایک ایک بالش کچھ ہو رہا ہے ان کو میں نے کہا آپ وہ تعلق ختم کر دیں ورنہ تھوڑے دنوں میں ساس ٹھیک ہوں گی ابھی وہ ساس ایک فٹ اچھل رہی ہے آپ دو دو فٹ اچھلیں گی حقیقت ہوتا ہے میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ کی بہنوئی اچھلیں گے پھر دیور اچھلیں گے کیونکہ جو ان عاملوں کے پاس چاہے کوئی بھی ہو ایک دفعہ گیا ہے نا اس کی نسلیں اور اس کے پورا خاندان اس میں ملوث ہوئے ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے اللہ پہ توقل کرو آیت الکرسی پڑھو سورہ فلت سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک صحیح ہے نہیں ٹھیک ہوتے سبر کرو اس میں سبر کرو بلکل اللہ تعالی عمل کی توفیق آمین